کم بند کیا گیا ہے جو کہ اتراز بعد میں اٹھایا جائے گا کہ دوبارہ سے ایک ان لیگیالیٹی کمنٹ کی گئی ہے اور جس کے ترازوں میں لگتا ہے کہ دوبارہ سے شاید بھی اترائیل کا آنٹر ہوں جہاں تک واقعی معاملات کا سوال ہے ایک شاہ صاحب نے پیغام دیا شاہ صاحب ہماری پارٹی کے وائس چیئرمن ہے انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ جعوید آشمی صاحب کا جو بیان آیا جو کہ جعوید آشمی صاحب صاحب کا نون لیگ کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان کے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے اس بات کا بھرپور بیلکم کیا دی سیکنڈ لیگ خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ کے مرائل ہیں کتے ہو چکے ہیں اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کینڈیڈیٹ طریقہ انصاف کا اپنے حلقے میں اتوار کو نہیں نکلتا کیمپین میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام چاروں ہائی کورٹس کو اپروچ کیا جائے اسی وقت فنڈیمنٹل رائٹس کی انپورسمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کی جاری ریلیز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ایک خوف کا فضاء بنایا ہوئے دیسپائٹ جا فیکٹ کہ اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اپروچ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنے پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے کہ دوبارہ سے جسران سے نعرہ دیا گیا ہے کہ غلامی نامندور یہ آپ کی کیمپین کا نعرہ ہے اس کو رین فورس کیا جائے اور جو ملک میں رول آف لاؤ کا فکتان ہے اس کو بھرپور ہائلائٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں بغیر رول آف لاؤ کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح سے ڈیویجن رہے گی جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کبھی قانون نہیں رہے گا اسی طرح سے ان نعروں دیے جائیں گے لوگوں کو جرم کرتے رہیں گے اور وہ چھٹتے رہیں گے اور جو غریب طبقہ ہے وہ اسی طرح سے پستہ رہے گا اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے رول آف لاؤ قائم کرنا پڑے گا اور طریقہ انصاف ہی واحد جماعت ہے جو کہ رول آف لاؤ قائم کر سکتی ہے وہ کیوں قائم کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے اس طرح کے کوئی ویسٹیٹ انٹرس نہیں ہے نہ تو خان صاحب نے کوئی لندن کی پروپٹیز بچانی ہے نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے نہ ہی کوئی فائننچل کرپشن چھپانی ہے جس کے لیے کوئی لین دین کرنا پڑے گا تو اس لیے اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید آٹھ پروری کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس جیس کو تحریکین ساتھ برپور طریقے سے ریجسٹ کرے گی اور عمام بھی ریجسٹ کرے گی سپریم کورٹ کی جنمنٹ آلریڈی ان پیس ہے پہلے بھی دو پروینچل گورنمنٹ غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں ان کی آئینی مدد ختم ہو چکی تھی انٹیرم گورنمنٹ پرولانگ کر گی اب آٹھ پروری کا الیکشن ہر صورت آٹھ پروری کو ہی ہونا چاہیے اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے تحریکین ساتھ اس میں برپور پاکو بیٹھ کریں شکریہ